بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو انٹرمیڈیٹ سال دوم مرزا عصد اللہ خان غالب کی پہلی غزل کے شیر نمبر تین اور شیر نمبر چار کے تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے آئیے شیر نمبر تین کے طرف بڑھتے ہیں عشرت قتل گہے اہل تمنہ مت پوچھ عید نظارہ ہے شمشیر کا اوریاں ہونا عشرت کا معنی خوشی قتل گاہ قتل کرنے کی جگہ یا مقتل اہل تمنہ محبوب عید نظارہ عید کا منظر یا آنکھوں کے لیے عید شمشیر کا معنی ہے تلوار اور اوریاں کا مطلب ہے نیام سے باہرانا تو اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ عشرت قتل گہے اہل تمنہ مت پوچھ اہل تمنہ کی گلی میں یعنی محبوب کی گلی میں قتل ہوتے وقت محبت کرنے والوں کی خوشی کا عالم مت پوچھو عید نظارہ ہے آنکھوں کے لیے عید ہے یا عید کا منظر ہے شمشیر کا اوریاں ہونا تلوار کا نیام سے باہرانا تلوار کا نیام سے باہرانا ان کے لیے عید کا منظر ہے عزیز طلبہ اس شیر کو عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں تناظر میں سمجھا جا سکتا ہے اگر عشق مجازی کی بات کریں تو عشق کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہتی ہے کہ اس کا محبوب اس کی محبت کا یقین کر لے محبوب کو محبت کا یقین دلانے کے لیے عشق کو خواہ جان بھی قربان کرنی پڑے وہ اس سے گریز نہیں کرتا بلکہ یوں سمجھئے کہ محبوب کے خاطر یا محبوب کے ہتھوں جان بھی قربان کر دینے سے ایک عشق کی محبت عمر ہو جاتی ہے زمانے کے ساتھ ساتھ محبوب کو بھی علم ہو جاتا ہے کہ اس کی خاطر جان کی بازی لگا دینے والا اس کو دل سے چاہنے والا تھا اگرچہ اس میں ایک عشق کی جان تو چلی جاتی ہے مگر یہ اس کی خوش قسمت ہی ہوتی ہے کہ محبوب کو محبت کا یقین تو آیا چنانچہ تشریف طلب شیر میں شاعر اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب ایک عشق کو علم ہوتا ہے کہ اسے اس کے محبوب کی گلی میں محبوب کے سامنے یا پھر محبوب کے ہاتھوں قتل ہونا ہے تو وہ خوشی خوشی موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جب اسے قتل کرنے کے لیے نیام سے تلوار نکالی جاتی ہے تو یہ خوشی اس کے لیے عید کی خوشی سے کم نہیں ہوتی عزیز طلبہ یہاں مردہ غالب کی باریک بھی نہیں اور مشاہدہ ملاحظہ کیجئے کہ انہوں نے شمشیر کا عریان ہونا یعنی تلوار کا نیام سے باہر آنا کے الفاظ کو عید کے ساتھ منصوب کیا ہے اگر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ عید کا چاند چونکہ پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے اور دیکھنے میں نہایت باریک نظر آتا ہے اسی طرح تیز دھار شمشیر یا تلوار کی چمک اور بناوٹ بھی پہلی تاریخ کے چاند جیسی ہوتی ہے گویا مردہ غالب نے بینیام تلوار کو ہی عاشق کے لیے عید کا چاند قرار دیا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ عاشق جب اس تلوار کو دیکھتا ہے تو اس کی عید ہو جاتی ہے اسے خوشی اور راحت محسوس ہوتی ہے گویا عاشق کے لیے محبوب کی شمشیر سے قتل ہونا راحت ہی راحت اور زندگی ہی زندگی ہے جیسا کہ ماہر القادری لکھتے ہیں کہ تیرے کوچے میں جھرمت ہے شہیدان محبت کا یہاں تو زندگی ہی زندگی معلوم ہوتی ہے اور اگر اس شیر کو عشق حقیقی کے تناظر میں سمجھا جائے تب بھی بات واضح ہے کہ جب کوئی شخص اللہ سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں جان کی بازی لگانے سے بھی نہیں کتراتا چنانچہ جب جہاد فی سبیل اللہ کا موقع پیش آتا ہے تو وہ خوشی خوشی اس راہ پر چل دیتا ہے وہ جانتا ہے کہ اگر میں اس راہ میں مارا جاؤں گا تو شہید کہلاؤں گا اور اسلام میں شہید کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں تم مردہ مت سمجھو وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں اور اگر میدان جہاد سے بچ کر واپس آ گیا تو غازی کہلاؤں گا اور مستقبل میں خدا کی دین کی سربلندی کے لیے دوبارہ میدان جہاد میں جانے کا شرف حاصل کروں گا جیسا کہ فیض احمد فیض لکھتے ہیں اگر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا اگر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں عشق سے مراد یہاں پر عشق حقیقی ہے اگر بازی عشق کی بازی ہے تو پھر جان بھی قربان کرنا پڑے تو کر دو جان کی بازی بھی لگانی پڑے تو پھر ڈر کیسا اگر جیت گئے تو کیا کہنا اگر آپ جیت گئے تو آپ غازی کہلائیں گے اور دوبارہ میدان جہاد میں جانے کا موقع ملے گا ہارے بھی تو بازی مات نہیں لیکن اگر آپ کو اس راہ میں شہادت کا مرتبہ نصیب ہوا تو یہ ایسی بازی ہے کہ یہ شکست نہیں بلکہ اس میں تو انسان شہادت کا رتبہ پا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے آئیے شیر نمبر چار کی طرف بڑھتے ہیں لے گئے خاک میں ہم داغ تمنہ نشات تو ہو اور آپ بسد رنگ گلستان ہونا خاک کا مطلب مٹی یا قبر داغ زخم کو کہتے ہیں تمنہ آرزو خواہش اور نشات خوشی تو ہو اور آپ بسد رنگ صد کا مطلب سو سیکڑوں رنگ گلستان باغ کے رنگ یا بہار کے رنگ تو اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ ہم تو خوشی کی تمنہ کا زخم لے کر قبر میں چلے گئے کیا مطلب ہے خوشی کی تمنہ کا زخم یعنی ہم خواہش ہی کرتے رہے کہ ہم خوش ہوں ہمیں خوشی نصیب ہو محبوب کا دیدار ہو لیکن بالآخر جب یہ خوشی مایوسی میں تبدیل ہو گئی تو ہمارے دل پر ان تمنہ کا ایک زخم لگا اور پھر ہم اسی زخم کو لے کر قبر میں چلے گئے آگے شاعر اپنے محبوب کو دعا دے رہے ہیں تو ہو اور آپ بسد رنگ گلستان ہونا اللہ کرے کہ اب تجھے باغو بہار کے یہ سیکڑوں رنگ یعنی خوشیاں دیکھنی نصیب ہوں عزیز طلبہ یہ ایک تصوراتی شعر ہے شاعر حالت حیات میں حالت موت کا منظر بیان کر رہے ہیں یعنی شاعر ابھی زندہ ہیں اور چونکہ مرزا غالب کے بارے میں ہم پیچھے ان کے تعارف میں پڑ چکے ہیں کہ وہ دور اندیش تھے مستقبل کے حالات کا بھی کئی بار ان کو اندازہ ہو جاتا تھا تو خیر مرزا غالب یہاں پر اپنے موت کے بعد ان کے اوپر کیا گزرے گی اس کا ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو خوشیوں کی تمنا کا زخم لے کر قبر میں چلے گئے ظاہر سی بات ہے کہ کوئی شخص قبر میں جا کر تو شیر نہیں کہہ سکتا چنانچہ شاعر کا موقف یہ ہے کہ دوسرے تمام اشاق کی طرح ہماری بھی خواہش اور تمنا تھی کہ ہمارا محبوب ہمیں حاصل ہوتا ہم بھی خوش ہو سکتے مگر مسلسل مایوسی کا سامنا کرنے سے ہماری خوش ہونے کی عارضو بالآخر زخم کی شکل اختیار کر گئی اور ہم خوشیوں کے انتظار کے زخموں کو لے کر ہی قبر میں جا بسے چنانچہ غالب کا ہی ایک اور شیر ہے کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا یعنی محبوب کا وصال یا محبوب کا مل جانا ہماری قسمت میں ہی نہیں تھا اگر ہم مزید زندہ رہتے تب بھی ہم محبوب کے وصال کا اس کی ملاقات کا انتظار ہی کرتے رہتے دوسرے مصرے میں غالب محبوب کے لیے دعا کر رہے ہیں محبوب کو دعا دے رہے ہیں کہ خدا کرے تو ہو اور آپ بسد رنگ گلستہ ہونا یعنی خدا کرے کہ تجھے باغو بہار کے سیکڑ و رنگ دیکھنا نصیب ہوں اگر دونوں مصروں کو اکٹھا پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ مرزا غالب اپنے محبوب سے یوں مخاطب ہیں کہ ہم تو خوش ہونے کی حسرت لے کر قبر تک پہنچ گئے ہیں ہم تو زندگی پر خوشی کا چہرہ نہ دیکھ سکے اللہ کرے کہ تجھے خرخوشی نصیب ہو در حقیقت یہ بھی ایک عاشق کا ظرف ہے اور سچی محبت ہے کہ جس محبوب نے ساری زندگی اسے ستایا دکھ دیا ظلم کیے وہ اسے بھی دعا دے رہا ہے وہ جانتا ہے کہ جب ہم نہیں رہیں گے تو ضرور ایک نہ ایک دن محبوب کو ندامت ہوگی اور اسے ہماری محبت کا یقین ہو جائے گا اسے حوالے سے بیدم شاہ وارسی لکھتے ہیں کہ وہ آپ دیدہ آئے ہیں بیدم کی لاش پر اب پانی لے کے آئے ہیں جب پیاس بج گئی تو خلاصہ ایک علام یہ ہے کہ شاعر اپنے محبوب کو دعا دے رہے ہیں کہ ہم تو تیرے ظلم و ستم سے تنگ آ کر قبر میں جا چکے ہیں اللہ کرے کہ تجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہو بلکہ تُو خوش رہ اور تجھے باغو بہار کے سیکڑ و رم دیکھنا نصیب ہو عزیز طلب آج کے اس لیکچر میں ہم نے مرزا صدی اللہ خان غالب کی پہلی غزل کے شیئر نمبر تین اور چار کی تشریف سمجھنے کی کوشش کی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی اشعار کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ